دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے مرحمن الرحیم بھائی میں آپ سب کو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دینا چاہوں گا کہ میں نے کسی بندے کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا جو آپ لوگوں کے سوال تھے عام روٹین میں جو ہوتے ہیں انہی سوالوں کا میں نے ایک جواب دیا جو ایک ویڈیو کی صورت میں میں نے دے دیا وہ اس لیے دیا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ لوگ جو سوال کر رہے ہو کس طرح کی سوال ہیں آج بھی میں ایک سوال پڑھ رہا تھا ایک بندے کا وہ بندہ مجھے پوچھتا ہے کہ بھائی نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے یار بھائی میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر میں ان چھوٹے چھوٹے ٹاپک کو لے کر ویڈیو بناتا رہوں تو کم سے کم میں ایک دن میں کوئی چالیس پچاس ویڈیو اسی ٹاپک پر بنا دوں گا کہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے جلالی جمالی بریز کیا ہوتا ہے جلالی میں کیا ہوتا ہے جمالی میں کیا ہوتا ہے نہ کہ میں آپ لوگوں کا ٹائم بیسٹ کر سکوں اگر میں آپ کو پانچ دس منٹ کی وہ ویڈیو بنا کر دے دوں تو آپ لوگ بہت خوشی سے دیکھ سکو گے مگر میرا ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا میری ایک سوچ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر انفارمیشن پروائیڈ کروں جو یوٹیوب کے اوپر آپ کو آج سے پہلے کبھی ملی نہ ہو میرا یہ مقصد ہے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ منوچندی جو میں رات کے بارے میں بتاؤں یا جلالی جمالی پریز کے بارے میں بتاؤں یا جو پرییاں کیا کر سکتے ہیں جنات کیا کر سکتے ہیں تو بھائی اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں مل جائیں گی آپ ان کو دیکھو آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا ایسی ویڈیو میں نہیں بنا سکتا کیونکہ میں بہت کچھ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کتابوں میں پڑھنے کو مل جائیں گی ہزار ٹاپکز ہیں یوٹیوب کے علاوہ بھی لوگوں نے ویب سائٹز بنائی ہوئیں اس کے اوپر جا کر پڑھو آپ کو بہت ہی انفارمیشن ملے گی انہیں پڑھنے سے مگر میرے چینل کے اوپر آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ نے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں دیکھی ہوگی کسی کتاب میں پڑھ ہی نہیں ہوگی اور میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ جو بھائی مجھے کال کرتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم کو دیکھ لیا کرو میرے بھائی ٹائم کو دیکھ لیا کرو میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں اب رات کو مجھے تین بجے ایک کال آ رہی تھی تو میں نے کہا آپ کہاں سے بات کرے وہ کہتا ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا پاکستان میں ہی ہو کہتا ہے میں پاکستان میں ہوں میں نے کہا پاکستان میں اس ٹائم ٹائم کیا ہوا ہے کہتا ہے تین بجے ہوئے تو میں نے کہا بھائی یہ ٹائم سونے کا ہوتا ہے کال سننے کا تو نہیں ہوتا پھر اس بندے نے کال بند کرنے کے بعد مجھے یہ میسیج کیا اس طرح سے لوگوں کی رہنوائی کی جاتی ہے کمال ہے یار اگر اس طرح کے لوگ بھی مجھے تنقید کریں گے تو میں کہتا ہوں میرے لئے تو یہ حسی کی بات ہی ہے مگر میں اس بندے کو کچھ نہیں کہوں گا اس بندے نے مجھے بلاگ کیا اور بہت ساری باتیں سنائی جو میں ویڈیو میں نہیں بتانا چاہوں گا مگر میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اس طرح کی حرکتیں آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے جو کام کی بات ہے وہ پوچھو آپ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی ذات سے ڈر کر کہتا ہوں کہ جتنا نالج مجھے ہے میں آپ تک وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں نہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ میرا نہ تو کوئی مقصد ہے نہ میں وہ آپ تک کرنا چاہتا ہوں وہ چیزیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں ویڈیوز میں مل جائیں گی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ انفارمیشن دوں جو آپ نے آج سے پہلے کسی کتاب میں کسی بندے نے کسی عامل نے کسی عالم نے نہ بتائی ہوں میرا یہ مقصد ہے خیر یہ تو تھی دنیا بھی باتیں تو چلتے ہی رہتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس سے آپ لوگوں کے اوپر مسلط یعنی کہ عذاب مسلط کر سکتے ہو اگر کسی کے اوپر ستاروں کی نحوست لانی ہو یا کسی کو عذاب دینا ہو جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فلانے برباد کر دیا ہمیں فلانے یہ کر دیا ہمیں فلانے وہ کر دیا تو ان کے لئے یہ عمل ایک گہر نایاب ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے نو دن کا عمل ہے اور نو منگل کرنا ہے مطلب ہر ہفتے میں ایک دن ہر ہفتے میں ایک دن یہ عمل کرنا ہے اور نو منگل کرنا ہے آپ خود سوچیں کہ نو دن کا عمل ہے اور کتنے دن لمبا یہ عمل ہے نو دن پورے نہیں ہوتے اس عمل میں اس عمل کی تاثر اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی دوستو اس میں ایک لفظ ہے لام جو آپ نے چار ہزار بار پڑھنا ہے اور قبر کی مٹی لے لینی ہے چار الگ الگ پرانی قبریں جو ہوتی ہیں جن کو مطلب لپائی وغیرہ سالوں سے نہیں کی ہوتی ان چاروں قبروں کی مٹی لے لینی ہے مٹی لینے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے لام 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 چار ہزار بار پڑھنا ہے تسلسل جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے پس یہ خیال کرنا تسلسل سے مراد اگر آپ کو کوئی بلاتا بھی ہے ہاں ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتا دو کسی کو ساتھ نہیں لے کے جانا آپ نے اگر آپ لیڈیز ہیں تو یہ عمل آپ نہ کرنا کسی بھائی سے دوست سے کسی رشتے دار سے آپ کروا سکتی ہیں اگر کوئی لڑکا کر رہا ہے یا مرد کر رہا ہے تو وہ کسی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائے ورنہ اس عمل کی رجلت بھی آپ پر ہو سکتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ ہی عمل کرو کرنے کے بعد آپ نے دو اس کے دروازے میں پھیک دو نو منگل یہ کرنا ہے عمل اور یہ کب کرنا ہے جب چاند کے آخری منگل ہو تب سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے مطلب جیسے کہ ایک مثال ہے آج اگر چاند کا آخری منگل ہے تو آپ نے اس منگل سے شروع کر دینا ہے چاہے اگلے دن نوچندی منگل ہو امید کروں گا کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں ہر چیز کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اس لئے میں تفصیل سے آج کل کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں اور دوستو یہ عمل آپ نے ایک بجے سے لے کر دو بجے کے درمیان میں کرنا ہے کوئی حسار نہیں کرنا کوئی پرہیز نہیں کرنا کوشش کرنا کہ غسل کر کے جاؤ جب بھی آپ یہ عمل کرو اور نو منگل آپ نے ہر حال میں پورے کرنے ہیں اگر آپ کا تیسرے منگل کام ہو جاتا ہے دوسرے منگل کام ہو جاتا ہے تو آپ کو نو منگل پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسل کر کے جانا ضروری ہے اور ایک اور بات اگر آپ سگرٹ نباکو یہ چیزیں استعمال کرتے ہو تو کم سے کم دو چار دن پہلے غریز کرنا کہ یہ چھوڑ دو ورنہ اس عمل کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی انسان پر دوستو میں نے اپنی طرح سے تو ہر بات آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا دی ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا باقی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے کمنٹس کا ریپلائے میں ایک ویڈیو کی صورت میں کروں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ویڈیو کی صورت میں لوگوں کے کمنٹس کا ریپلائے کروں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ لوگ کمنٹس کیا کرتے ہیں اور ان کا رپلائے کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ اس چیز کا جواب دیں میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ رپلائے نہیں کرتے رپلائے نہیں کرتے کچھ بات ہو پوچھنے والی تو میں رپلائے کروں میں آج کل بہت زیادہ بولنے لگ گیا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو میری باتیں شاید سمجھ نہیں آتی تھی تو میں نے کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی ویڈیو لمبی کر دوں تاکہ تفصیل سے بتایا جا سکے اس عمل میں کوئی کپڑے پہن کر جانا کوئی خاص لباس وہ ضروری نہیں ہے اپنے پاس کچھ ایسی چیز نہ لے کر جانا جیسے سگرٹ، ماچس، نسوار، رسیلیاں وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز قبرستان میں نہ لے کر جانا اور عورتیں یہ عمل خود نہ کریں کسی سے کروا سکتی ہیں امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا صرف لام پڑھنا ہے آپ نے ڈال کر جس کے اوپر آپ نے مسلط کرنا ہے عذاب، نحوصت اس چیز کو آپ کسی چیز کا بھی نام دے سکتے ہو ویسے تو یہ نحوصت مسلط ہوتی ہے نحوصت ایک عذاب میں ہی آ جاتی ہے عذاب ایک سزا میں آ جاتا ہے اس چیز کو آپ کسی بھی چیز کا نام دے سکتے ہو باقی یہ خیال کیجئے گا کہ غسل ضرور کر کے جائیے گا گھر سے وضو نہ بھی ہو غسل ضرور ہو اس عمل کو ہر مذہب کا انسان کر سکتا ہے دوستو اگر آج کی میری ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو میں تحر دل سے معذرت چاہوں گا اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تو نیچے کمنٹس بار میں یا ورسپ پہ میسیج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ وہ دیکھا کرو لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں بہت اچھے اچھے ٹاپک ہے روحانیت کے بارے میں انفارمیشن ہونا ضروری ہے آپ اگر ایک عامل سے جا کر یہ پوچھو گے نا کہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے ہر بندہ ہس پڑے گا بتائے گا وہ بھی ضرور مگر ہس پڑے گا کم سے کم آپ ان چیزوں کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کرو گوگل پر سرچ کرو بہت سے سرچ انجن ہیں آپ وہاں پر سرچ کر سکتے ہو اس چیز کو آپ کو ان کی بہت زیادہ تفصیلاً باتیں ملیں گی کچھ کتابیں ہیں جن کے اندر ان چیزوں کے بارے میں بڑا تفصیلاً لکھا ہوتا ہے آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہو ان میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا برحال میں ان چیزوں کو بنانے کے حق میں نہیں ہوتا ہوں کیونکہ بہت سی ویڈیوز آر ریڈی یوٹیوب کے اوپر پڑھی ہیں میں چاہتا ہوں میرا ٹاپک ہٹ کر ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے وہ چیز دوستو امید کروں گا کہ یہ باتیں آپ اپنے دل پر نہیں لے کے جاؤ گے یا پھر وہ جو بندہ جس نے رات مجھے تین بجے کال کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کہا میں اس سے بھی معافی مانگنا چاہوں گا اگر اس کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو بقی ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سنسلہ یا میرے سمجھانے کا انداز ان لوگوں کو شاید سمجھ آجائے اور ان لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کی مدد سے یہ چینل اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور لوگ بھی اس میں شامل ہو سکے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ہر بات میں ایک سیکھ ہوتی ہے ایک سبق ہوتا ہے غور سے سنیے گا دل پر بات نہیں لے کے جائیے گا جذباتی ہو کر نہیں سنیے گا محبت کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی میری باتیں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا خدا حافظ